سب سے پہلے میں عرشد عزیز ملک اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں اور یہاں پر ویلکم بھی کہتا ہوں آپ سب کو اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آج پشاور پریس کلپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے جیت پہلے سے الیکشن ہو گئی تھا اور یہ الیکٹڈ کیبنٹ ہے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھیں ہار جیت اگر الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو ہار جیت الیکشن کا حصہ بھی ہے اگر آپ کوئی گیم کلتے ہیں تو اس میں بھی ہار جیت ہوتی ہے اور میرے خیال میں آپ سب ایک کمیونٹی ہے کسی نے جیتنا ہے اور کسی نے ہارنا ہے جو ہار جائے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ محنت کرے دوبارہ وہ سسٹم میں آ سکتا ہے یہ ایک طریقہ کا رہا ہے اور دنیا میں یہ مطلب ہر اس فیلڈ میں یہ چیزیں ساتھ رہتی ہیں اگر انسان اس کو فالو کرے تو بہتری اس میں آ سکتی ہے آج چونکہ آپ دوستوں کے ساتھ شاید ایز اچیف منسٹر اس دور کا یہ جو دور ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے میں ایز اچیف منسٹر خیبر پختنخواہ محمود خان آپ کے ساتھ میں اس ٹینیور کی بات کر رہا ہوں آخر ملاقات ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور امید اپنے رب سے ہے اور جو ہماری پرفارمنس رہی ہے خیبر پختنخواہ میں اور جو آج کل خان صاحب کا ایمیج ہے اور جو ان کی پرفارمنس ہے تو جو سامنی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم دوبارہ پورے پاکستان میں دو تہائی ایک سرے سے آئیں گے انشاءاللہ میں آج کے اپنے باقیدہ جو میری تقریر ہے اس پہ شروع کرنے اس پہ آنے سے پہلے آج جو واقعہ ہوا ہے پشاور میں جو ہمارے ایک ڈیس پی صاحب اور دو ہمارے جوان شہید ہو گئے تو میں آج صبح اٹھا تو مجھے پہلے یہ اطلاع ملی تو بہت بری خبر ہے اور اللہ تعالی ان کے دراجات بلند کرے اور ان کے جتنے بھی لوائکین ہیں اللہ تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے باغی یہ صبح خیبر پختنخواہ پہلے سے پولیس یا پر قربانیاں دیتی آ رہی ہے اور مجھے امید ہے اپنے پولیس پر بیفخر ہے اور اپنے سیکیورٹی فورسز اپنے عوام پر بیفخر ہے کہ جس ٹائم سے ہم اس پیریٹ سے گزر رہے ہیں بیچ میں سے بڑا اچھا وقت آیا اب دوبارہ جو حب صورتی حال یا خیبر پختنخواہ میں جو ان کے شروعات ہو چکی ہے ہماری کوش ہوگی خیبر پختنخواہ کی حکومت سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے کہ ہم اس کو ڈیفیوز کر سکے والحمدللہ خیبر پختنخواہ کی پولیس جد دلیلی سے اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو میں اور پھر جو ایمپورڈڈ گورنمنٹ کا ایمپورڈڈ وزیری داخلہ ہے اس نے دوبارہ جو آج بات کی جو خیبر پختنخواہ گورنمنٹ کے حوالے سے اور پھر خیبر پختنخواہ پولیس کے حوالے سے تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور میں اس مسخرے کو یہ آپ کے وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم قربانی دے رہے ہیں میں بارہا بارہا اپنی سپیچز میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اگر خدا نخواستہ خیبر پختنخواہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے پاکستان میں آمن قائم نہیں ہوگا کوئی بھی اپنے بیڈ میں اپنے گھر میں اسناباد اور لاہور میں نہیں رہ سکے گا یہ میں پہلے سے ان کو وان کر چکا ہوں یہ ایسا وقت ہے کہ آپ میرے پولیس کے ساتھ کرے ہو آپ خیبر پختنخواہ کی حکومت کے ساتھ کرے ہو بجائے کہ آپ ان پر تنقید کرے یہ کونسا ڈرامہ ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی قطعتہ جو آپ مارڈل ٹاؤن کے آپ تو خود قاتل ہیں آپ پہ تو ایف آئی آرز ہے تو آپ کو تو یہ چیز آدھی نظر آدھی نہیں ہے یہاں پر آپ کو قربانیاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں دوسری بات جو آج کی میں نے اپنے بہت سے ساتھی اسے شیر بھی کیا تھا جو آج ایک غیر آئینی حرکت کی ہے فیڈل گورمنٹ نے انہوں نے جو خیبر پختنخواہ کے خود مختیاری ہے جو آئین میں لکھا ہے ان سے تجاوز کر کے آج ایک نوٹفیکیشن ایکس فارٹا کے حوالے سے انہوں نے جاری کر دی ہے اور افسوس کے بات یہ ہے کہ جس بندے کو چیرمین لگایا گیا ہے وہ پولیٹیکل بندہ ہے ہی نہیں وہ فیڈل گورمنٹ کا ایک ملازم ہے اس کو انہوں نے چیرمین لگایا ہے اور گورنر خیبر پختنخواہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اس وقت بالکل پپٹ ہے گورنر خیبر پختنخواہ تو پپٹ ہے آج کل اس کے پاس کیا اختیارات ہیں وہ تو جو سی ایم اس کو ایڈوائز کرے گا اس کو سائن کرے گا آئین میں ہے آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے اور اس کو اس کی نیچے لائے گیا اور پھر جو ان کے پوڈاز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اس میں ڈالا گیا ہے اور پھر بجٹ میں نے پاس کیا ہے خیبر پختنخواہ کی اسمبلی نے اس کو فالو میں کر رہا ہوں ایڈیشنل چیف سرکٹری وغیرہ سارا کیبنٹ مل کے اس کو فالو کر رہے ہم اور ٹینڈر ہم نے لگوا ہے سارا سسٹم ہمارا ہے اور اب ادھر سے ایک انکنسٹیوشنل آپ ایک حرکت کر کے مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا خود تو حکومت سنبھال نہیں سکتے ہو جاتے ہو ادھر جنیوہ میں خیراتیں کٹا کرتے ہو اور پھر اگلے صبح کہتے ہو جی ہمیں اتنے ڈالرز ملے تمہارے کٹے میں اتنے ڈالرز آ ہی نہیں سکتے آپ کے تو لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں جو حالات آپ لوگوں نے پاکستان کے کر دیئے ہیں آپ نے تو اس کا بیڑا گھر کر دیا ہے اب دوبارہ سٹارٹ زیرو سے ہمیں لینا ہوگا اس گورنمنٹ پہ کوئی یقین نہیں کرتا ایم ایف اس سے دور باگ رہا ہے سارے لوگ ان سے دور باگ رہے ہیں دنیا کے سارے کمیوٹ ان پہ یقین نہیں کر رہی اور یہ کہتے ہیں اور آج انہوں نے یہ کر دیا کہ خیبر پختنخواہ کے معاملات میں آپ ایک ایک ایسی نوٹفیکیشن نکال لیتے ہو جس کی کوئی آئینی اور قانونی احسیت نہیں ہے اس کو ہم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے پرسو انشاءاللہ اس کو یہ کورٹ اڑا دے گا یہ ایک غیر آئینی اور ایک غیر قانونی نوٹفیکیشن ہے اور اس میں پچاس جتنی بھی ففٹی بیلین ففٹی فائی بیلین جو انہوں نے بجٹ رکھا تھا ڈیولممنٹ کا جس میں ابھی تک ہمیں فائی بیلین روپے ملے یہاں پر سکیمیں ہم نے اپروڈ کروائی ہے بڑے ہمارے آنگوئنگ سکیمیں اے آئی پی میں جو ہم نے اس کو پاس کیا تھا تو یہ اس طرح کس طرح کام کریں گے میں موجود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کی حکومت ہے ان کو یہ پتہ نہیں یہ مشورے کون دے رہا ہے عجیب سی حالات انہوں نے پیدا کر دیئے تو ان کو ایک میں اس کو بیکن ڈیم کرتا ہوں اس کے خلاف ہم جائیں گے ہر حد تک ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک سفارڈا ان کے وہ آہ ان کو دوبارہ حوالے ہو اور یہ چاہتے ہیں تو ایک آئینی طریقہ کار ہے کر لے ہم تو لگے ہوئے ہمارے طبائی ہے تنخواہ کے پیسے ہمیں فل نہیں یہ ہمیں نہیں بھیجوار ہے ہمیں نہیں دے رہے فائی پوائنٹ ٹو بیلین ایک سفارڈا کی ملازمین کے تنخواہ ہے اور اس میں کبھی فور پوائنٹ تری بیلین کبھی فور پوائنٹ فائی بیلین تو باقی تو پروینشل کی ٹی سی میں دے رہا ہوں فور پوائنٹ فائی بیلین آپ کے ہیلتھ کارڈ کا بجٹ ہے فٹا کا وہ بھی پروینشل کی ٹی سی ہم دے رہے ہیں ہمارے طبائی ہم تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے باقی ہم ان کے مدد کر رہے اوپر سے یہ چیزیں آ کے پتہ نہیں کی ان کا کیا موٹے ہوئے اور کیا مقاصد ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو اس کو اور حال میں ہم کریں گے باقی پیرا کر یہ پتہ نہیں کہ آپ ان کے تنخواہ کے پیسے کون دے گا اس کا بھی یہ بتا دے پھر کہ اس کا کیا ہوگا پھر اس کے علاوہ میں آج کل آٹے اور ویٹ پہ کافی لوگ بحث کر رہے کبھی سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ٹرکس افغانستان جا رہے ایک تو ورڈ فوڈ پروگرام کے ٹرکس ہے ان کے گندم میں وہ تو افغانستان جائیں گے پھر ایک مسکرہ ہے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے وہ اپنے پیٹ پہ انٹ باندھ کے آپ لوگ کے سامنے اس طرح چھاتی نکال کے پیرا کرتا تھا کہ مہنگائی ہے اے ہو جی خیبر پختنخواہ کی حکومت مہنگائی کر رہی ہے فیڈل گورنمنٹ نے ملک کو تباہ کر دیا ہے مہنگائی ہے آپ پتہ نہیں ہو مسکرہ کدھر غائب ہے اس مسکرہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آئے آپ بتائیں بات کریں کہ مہنگائی کی شراکہ تک پہنچ گئی ہے غریب پس رہا ہے بربادی ہو رہی ہے عام آدمی جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو رہے وہ بھی پس رہے ہیں سارے اس مہنگائی کی اس لپیٹ میں میرے پاس کیا ہے باہر سے چیز آئیں گے دس روپے کلو اگر ایک چیز آ جاتی ہے تو میں صرف اس کو ایڈمیرسٹریٹو طریقے سے یہ کنٹرول کر سکتا ہو کہ ریٹ کو کنٹرول کر لو باقی وہی چیز نو روپے میں تو نہیں بکوا سکتا کہ اس کو دکاندار سے کہہ دو کہ آپ یہ بھیج دے لوگوں پہ وہ تو نہیں ہو سکتا میرے پاس تو یہ ہے باقی جو ویڈ کا مسئلہ ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ پچاس لاکھ میٹرکٹرن جو ہے اس خیبر پختنخواہ کی ریکوارمنٹ ہے تیرہ لاکھ میٹرکٹرن ہماری پیداوار ہے اور بارہ لاکھ میٹرکٹرن جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا وہ ہم دوسرے صبح سے خرید لیتے ہیں یا پاسکو کے ذریعے ہم باہر سے امپورٹ کروا رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس ہے پانچ ہزار سے ساڑھے چیہ ہزار ہم نے یوبیا کوٹا بڑھا دیا ہے دو تین دن پہلے اس پہ آتف خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو سستہ آٹا ہے وہ اپنے لوگ کو پروائیڈ کر لے باقی گودام میں گندم ہوں گے وہ تو ہے وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سٹراک موجود ہے جو ہم لوگوں میلز کو پروائیڈ کر رہے تاکہ یہ مہنگائی کا جو ہے چپٹر ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکے اور لوگوں کو ریلیف دے سکے ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں فنڈز نہیں مل رہے خیبر پختنخواہ کی اور فاٹا کی تقریبا ٹو ہنڈرڈ بیلین کے ہمارے لائیبیلٹیز ہیں این ایش پی کی مطمئن اور این ایف سی کی جو ہمارے آہین میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو وین فال لیویز کے پیسے ہیں ہمارے یہ سارے کل میں لاکے اور فاٹا کے پیسے ملا کے یہ تقریبا ٹو ہنڈرڈ بیلین آہ بنتے ہیں اگر یہ پیسے آپ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم اب یہاں پر ڈیولرمنٹ کیسے کریں گے ہم لوگ کو ریلیف کیسے دیں گے اس بجٹ میں میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی بلکہ اس پہ کام ہو چکا ہے دو چیزوں پہ ایک ہم نے انصاف فورڈ کارڈ لوگوں کو دینا تھا غریب لوگوں کو اور ایک ہم نے ایڈوکیشن کارڈ لوگوں کو دینا تھا ان کی وجہ سے یہ جو انہوں نے ہمارے ہمارے فنڈز روکے رکھے ہیں اور ہمیں نہیں دے پا رہے اس کی وجہ سے میں اس کا اجران نہیں کر سکا انہوں سے بھی عام لوگوں کو بڑا ریلیف مل جاتا اس وقت ٹویٹ پہ خیبر پختنخواہ کی حکومت پینتیس عرب روپے سب شریع دے رہی ہے اپنے عوام کیلئے تو جو خیبر پختنخواہ کی حکومت سے ہو سکتے ہیں اپنے لوگوں کیلئے اپنے بائیوں کیلئے وہ ہم ضرور کریں گے تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا تھا آپ کے سامنے باتیں رکھنی تھی کہ ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کیلئے کر رہے ہیں باقی ہمیں تو فنڈز نہیں مل رہے لیکن ایس ڈی جیز کے مطمئے یہ اپنے ایم این ایس کو فیڈرل گورنمنٹ فنڈز دے رہے ہیں اور وہ بھی ایک ادارہ ہے پاک پی ڈبلی او ڈی آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ادارہ ہے ان کے ذریعہ ٹکہ دار وہ خود تے قدار بنتے ہیں دارگلے پیسے نکال کے جیبوں میں ڈال کے یہ آئے ہے ملک کو ٹیک کرنے کیلئے آئے تھے کہ ہم ملک کو ٹیک کریں گے ان کے آپ سپیچز نکال دے جب ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ تھی آپ دیکھ لیں اوہ جی ہمارے پاس پلان ہے جی ان کو اٹھا دے تو ہم یہ کر لیں گے آپ کہتے ہیں جی وہ تو ملک ملک کا بیڑا تو عمران خان نے اگر کر دیا تھا اوہ یار اگر تم میں کیپیبلیٹی نہیں تھی کیپیسٹی نہیں تھی تو پھر کیوں آئے پھر کیوں آپ لوگوں نے حکومت لی الٹا بیڑا گھر کر دیا نہ آپ پہ کوئی یقین کر رہا ہے انسرٹینٹی ہر لحاظ میں ملک میں نہ کوئی آپ کو فنڈز دے رہا ہے نہ کوئی آپ کو قرضے دے رہا ہے نہ آپ کے اپنے وسائل ہے کہ ملک کو اٹھا سکے آئے تھے آپ نے سارے کیسز آپ لوگوں نے ختم کر دیا آپ کہہ دے یہ فلانہ پہ کیس بنے گا فلانہ پہ کیس بنے گا پہلے جو آپ کے بیلینز آپ بیلینز آپ کے پہ اوپر کیسز بنے تھے جو تقریباً آپ کو اس میں سزا ہونے والی تھی وہ سب آپ لوگوں نے اڑا دیا تو کون سا ادارہ آپ احتساب کرے گا آئے گا وہ سیکلچور کی یا کوئی وہ موٹر سیکلچور کی لوگ احتساب کریں گے حال تو یہ ہے یہ ملکہ انہوں نے ایسے حالات کر دیا ہے آخر میں میں کچھ چیزیں جو میڈیا کے دوستو آپ سب یہاں پر موجود ساری سینئر لوگ ہیں یہاں پر جس طرح یہ ساڑھی چار سال آپ کے ساتھ میرا ٹائم گزرا میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ نے بڑا سپورٹ کیا خیبر بخت انخواہ کی حکومت کو اور خاص کرچی منسٹر کو آپ نے بڑا سپورٹ دیا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا میں خواہ چیز منسٹر ہوں یا نہیں ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک تعلق بن چکا ہے انشاءاللہ یہ تعلق ہم جاری رکھیں گے میں تو آپ لوگ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گا باقی آپ لوگ کا پتہ نہیں کہ آپ ریفٹ کروائیں گے کہ نہیں بہرحال وہ بات کی بات ہے اور دوسری میری ہے جس طرح بیرسر صاحب نے بات کی کہ مجھے سواتین یا پونے چار بجے کال آئیے کہ سمری سمری جب میں موف کروں گا سب کے موبائل فون نمبر میرے پاس ہے سب کو میں وٹسائب کر دوں گا اس وقت کہ یہ میں نے موف کرا دی ہے بھاگی لاہور سے میں ادھر ہوتا ہوں لاہور سے خبریں آنے شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے منسٹر آپ نے کیمنٹ کے ساتھ ان کو بلایا گیا ہے مشاورت کی مشاورت کی کیا ہے دیکھیں میں کل کی باتانا چاہتا ہوں میں ادنا ورکر عمران خان کا پارٹی کا اس نے میرے جیسے انسان کو چیف منسٹر بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے بزر عمران خان میں بنا تو میرے کیا حیثیت کہ میں عمران خان اشارہ کریں گے اور میں نہیں کہوں گا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا دیکھیں میں نے پہلے سے اور آر فورم پہ کلیر کٹ یہ بات کی اور آج بھی دوبارہ اس بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کے طرف سے اشارہ ملے گا اس وقت خیبر پختنخواہ کی اس سمجھ جو ہے وہ باقی نہیں رہی وہ برختم ہو جائے گی ڈیزال ہو جائی گی لیکن جب اُڑکا اشارہ ملے گا تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات ہے یہ تو لاہور سے یا اُدھر سے میڈیا سے چل جاتی تو اس کو آپ ذرا کاؤنٹر کر لیا کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جب انشاءاللہ وقت آئے گا ریزالوشن کی طرف ہم جائیں گے جو ہی میری سمجھ جو ایڈوائز دینی ہے وہ میں کر کے آپ سب کے انشاءاللہ پیجز پہ ہوں گے آپ کو میں بتا دوں گا بلکہ اس وقت میں میڈیا ٹاکس بھی کرلوں گا اور سب کو پتا چل جائے گا کہ محمود خان اس طرف جا رہا ہے تو آپ بھی فکر رہے ایسے کوئی بات نہیں ہے ابھی تک ابھی تک ایک منٹ میں ذرا سپیچ کرلوں اس کے بعد پھر آپ بتا دیں ٹھیک ہے نا اور آخر میں جو جو میری پانچ سالوں میں میں نے صحافی برادری کو جتنا سپورٹ کیا ہے تو اس کے چند اقدامات اس میں میں کیا بات کروں گا یہ سارے آپ سب کے سامنے پہلے سے آپ لوگوں نے بتا دیئے ہیں تو آخر میں دیکھیں آپ کا پتہ ہے سب کو کہ فائننشل کنسٹرینٹ ہے بڑے حالات خراب ہیں میں نے سارے جیب خالی ہے اور اوپر سے ان چوروں نے جائے نا الٹا برباد کر دیا ہے اور جو جو ان کا حال ہے تو ہم نے بڑے مشکل سے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اور آپ لوگوں سے حال لے لے گا لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے اور مجھے نہیں چھوڑ رہی تھے اور موقع بھی ملا تو اب پتہ نہیں ہے کہ میں کیا اناؤنسمنٹ کرلوں میرے خیال میں اس دفعہ کر گزارہ کر لے تو بہتر ہوگا اگر بے سباب پورا کی کی نا بے بس سکاو بے بس سکاو بے شکت ہے ایکو اللہ تعالی پورا کی آپ جوار کیا ہے نہیں نہیں میں 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 یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا نہ ہو کہ وعدہ کر لو پھر وہ کمیٹمنٹ پوری نہ ہو پیسے نہ ہو خزانے میں اللہ تم والے کے اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں بے شکل اللہ مالک ہے تو چلو یہ میرا چونکہ اس ٹینے اور کا میں دوبارہ دورانا چاہتا ہوں اس ٹینے اور کا یہ میرا لاسٹ آپ کے ساتھ وہ ہے ایس ای چیپ منسٹر حلف اس کے برادری کے حوالے سے تو چلو انشاءاللہ میں چلو چلو پانچ کروڑ کا ایلائن کرنا لیکن یہ یہ اس شرط کے ساتھ یہ اس شرط کے ساتھ کے عرش حدیث میں سے کچھ نہیں لے گا یہ سب آپ کو دے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی لئے تو آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑا اچھا لگا آپ لوگ کوئی ساتھ مخادف ہو کے